پیوری پاکستان نیوز چینل کے حوالے سے ایک انتہائی افسوسناک خبر اور منظر آج دیکھنے کو ملا ہے کہ خانہ کعبہ پر کوئی تیل چھڑک کر آگ لگانا کی کوشش کی اس نے اور اس کو لوگوں نے دبوچ لیا ہے اور یہ صرف افسوسناک نہیں بلکہ انتہائی تکلیف دے اور عذیتناک منظر اور خبر ہے کہ دنیا بھرک میں کسی بھی مسلمان کے لیے قابلے پر راشد نہیں ہے خبر میں نے کہا گیا کہ یہ شخص جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا ہو سکتا ہے یہ بھی ہو لیکن صرف یہ بات کہہ کے اتنے بڑے سانحہ کو ناظراللہ نہیں کیا جا سکتا ہمیں موجودہ حالات کے تلاظر میں اس کے اسباب کو پر غور کرنا ہوگا یہ بات بیس کرنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا بھرک کی توجہ اس بات پر ہے کہ مسلمان کا اسلام کے ساتھ عملی اور قویٹمنٹ کا تعلق باقی نہ رہے جبکہ عملی صورتحال یہ ہے کہ قرآن پاک اور دنابی ربیہ گری صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات گرامی اور بیت اللہ شریف یہ تین ہمارے ملاکت ہیں جو ہماری دنیا بھرک کے تمام مسلمانوں کے محبت کا مرکز بھی ہیں عقیدت کا مرکز بھی ہیں سوائیت کا مرکز بھی ہیں وحدت کا مرکز بھی ہیں یہ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس درجے پر دشمنی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ تینوں چیزیں قابلے برداشت نہیں ہیں اور وہ جو ان کے حفظ ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں کر رہے کرتے آ رہے ہیں میں اس کو ویسے محض اتفاق نہیں سمجھتا کہ ایک طرف ڈنمارک میں اور یورپ کے ملک میں ناروے بغیرہ میں جنابی ربیہ کریج انتشان اقدس میں گستاخی کے کارٹون اور خاکے جو ہے ان کے مقابلے کی نمائش رہی ہے اس کے احتمام ہو رہا ہے دوسری طرف فرانس کے سابق صدر اور وزیراعظم سمیت تین سو دارشوروں نے ایک مشترکہ اعلامیہ میں قرآن پاک میں یہود مخالف آیات سے ان کو نکالنے کا مطالبہ کیا ہے اور تیسری طرف بیعت اللہ شریف میں یہ احمقالہ حرکت کی کوشش کی گئی ہے یہ بلک تینوں ملاکز کو نشانہ ماہ آ جارہا ہے قرآن پاک کو بھی جنابی ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سزاعتِ گرامی کو بھی اور بیعت اللہ شریف کو میں اس کو محض اتفاق نہیں سمجھتا یہ تینوں واقعی ایک دور میں ہوئے ہیں اور مہینہ دو مہینہ کے وقفے سے ہوئے ہیں یہ اس کی ہمیں اسباب تلاش کرنے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ دینی حلقوں کو علمی حلقوں کو میڈیا اور ابلاک کے حلقوں کو اس کو محض خبر اور اس کو یہ ریٹنگ کے حوالے سے نہیں دیکھنے چاہیے سنجدگی کے حوالے سے دیکھنے چاہیے اور مسلمان حکملانوں کو بالخصوص OIC کو اس میں اپنا کردار رہا کرنا چاہیے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے حقیدہ کا مسئلہ ہے وحدت کا مسئلہ ہے اجتماعیت کا مسئلہ ہے قرآن پاک بیت اللہ شریف اور دنابی ربی کریم اس کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹ کا مسئلہ ہے اسے ایک عام خبر سمجھ کرینا چاہیے اور مطالقہ لوگوں کو اس کا سنجدگی کی سلوٹس لینا چاہیے وحلال انتہائی مضموع قابل نفرت حرکت ہے اور جس کی مضمت کی جائے اتنی کم ہے اللہ پاک حفاظت فرمائیں ہمارے ایمان بطلعہ کو کچھ نہیں بگڑے گا جنابی ربی کریم زادی گرامی کا بھی کچھ نہیں بگڑتا اور قرآن پاک کا بھی کچھ نہیں بگڑتا ہم اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہماری کمیٹمنٹ کی حفاظت فرمائے ہماری عقیدت اور محبت کی حفاظت فرمائے ہماری اجتماعیت اور وحدت کی حفاظت فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محض خبر اور اس کو یہ ریٹنگ کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے سنجیدگی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے اور مسلمان حکملانوں کو بالخصوص اوائیسی کو اس میں اپنا کلو رہا کرنا چاہیے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے حقیدہ کا مسئلہ ہے وحدت کا مسئلہ ہے اجتماعیت کے مسئلہ ہے قرآن پاک بیت اللہ شریف اور دنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹ کا مسئلہ ہے اسے ایک عام خبر سمجھ کرینا چاہیے اور متعلقہ لوگوں کو اس کا سنجیدگی کی سنوٹس لینا چاہیے وحدت انتہائی مضموع کامل نفرت حرکت ہے اور جس کی جس کی مضمبت کی جائے اتنی کم ہے اللہ پاک کے حفاظت فرمائیں ہمارے ایمان ان کو بیت اللہ کو کچھ نہیں بگڑے گا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں ہماری کمیٹمنٹ کی حفاظت فرمائیں ہماری عقیدت اور محبت کی حفاظت فرمائیں ہماری اجتماعیت اور وحدت کی حفاظت فرمائیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد